وزیر ظالم سن پیر مظہر الحق نے کہا ہے کہ صوبے میں آدھے استاد غیر حاضر اور آدھے حرقالوں پر ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹیچنگ الاؤنس کی سفارشات وزیر اعلیٰ کے پاس دیرے قور ہیں اسمبلی مسترد ہونے کا تاثر دے کر اسابزہ کا احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے صوبائی وزیر نے یہ بات سن اسمبلی کے اجلاس میں نکتہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہی سن اسمبلی کا اجلاس پونے دو گھنٹے تاخیر سے سپیکر نسار احمد کھوڑو کی صدار اپنے شروع ہوا اجلاس دیر سے شروع ہونے پر سپیکر نے برہمی کا اظہار کیا امکیم کے رکن اسمبلی محمد خالد نے نکتہ اعتراض پر کہا کہ کیئی ایسی کے عارضی ملازمین کی جانت سے مستقلی کے لیے احتجاج کرنے پر انہیں چارٹ شیٹ دینے کا نوٹس لیا جائے قائد اس بے اختلاف جان مدد علی نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے لور شٹاف کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے جس میں توفیق کی جائے اور اسادرہ کو ٹیچنگ الاؤنس دیا جائے اس کی بیان پر ہم مقریب بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ماہر تعلیم پروفیسر حارون الرشید حارون صاحب کیا سادرہ تعلیم دینے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم کو اس طرح کا بیان دینا پڑا میں سمجھتا ہوں کہ اسادرہ کے بارے میں یہ کہنا کہ سنجیدہ نظر نہیں آتے یہ کسی غلط سہنی کا نتیجہ ہے اور پیر مدلک صاحب ایک سینئر وزیر ہیں اور انہیں جو اسمبلی میں بیان دیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حالات بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو سکتے ہیں ہمیں معاشرے میں ادم برداشت کے کام لینا چاہیے اور مسائل کو حتل امکان پیہ کرنی کوشش کرنی چاہیے دیکھئے اسازہ کے مسائل بڑے پرانے ہیں اور دو ہزار تین سے گریٹ بیس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے چھے اسی اسازہ کے ترقیوں کی سمری جو ہے پہلے جا چکی ہے جس میں سے تقریباً چونتیس اسازہ خواتین ہیں اور باون کے قریب مرد حضرات ہیں دو ہزار تین سے لے کر دس دو ہزار دس آ چکا ہے اور ان سات سال میں اسازہ کا ترقی نہ پانا ان کے لیے استراب و دیشنے کا سبب بن سکتا تھا اور کل اسازہ نے ایک ان کا یہ محذب طریقہ اختیار کیا انہیں آیت کریمہ کا عرض کیا اور اللہ دعا مانگی جب انسانوں سے انسان مائز ہی آتا ہے تو یقین طور پر اس کو پہلے بھی اللہ سے رضی کرنا چاہیے اور بعد نہیں بھی تو اس کا رتیہ یہ نکلا کہ شاید ودیر تعلیم کو یہ کہنی کی نوبت پیش آئی کیا اسازہ تنجیدہ نہیں ہے اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسازہ کی مصائل کو حل کرنے کے لیے دل جمعی سے کوشش کرنے چاہیے مذاکرات کے درازے کھلے رکھنے چاہیے اور پیر صاحب تعلیم کی مد میں جو کام کر رہے ہیں ان میں میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کیا اسازہ کی جانب سے کبھی مذاکرات کی آفر کی گئی یا خود کبھی ایک قدم آگے بڑھایا گیا کہ وہ تمام مسائل جو کبھی تک کھل نہیں ہوئے وہ حکام بالا تک پہنچائے جا سکیں کئی دفعہ کوشش ہو چکی ہیں کئی دفعہ ان کے مفود مل چکے ہیں میں اپنے زمانے سے لے کر اب تک جب کہ میں خود بھی کالج پرنسپل ایسٹرن کا صدر تھا ہم نے کئی دفعہ ایسی کوشش کی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس ڈیڈ لاکھ کو توڑ سکیں اور ابھی جو قیادت جن لوگ کے ہاتھ میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے اس کو حل کرنی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ کرپشن ہمارے سن کا اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کے سبب ہمارا تعلیم کا ایک مختصر سا بجٹ جہا ہے وہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل کا سبب نہیں بنتا بگر صحیح طریقے سے خرش کرنی کی ضرورت ہے نہ صرف یہ بلکہ اردامات کو جب اعلان کیا جائے کہ ایک کردی جائے گا تو ان کو ایک ممکنا مدت میں تیہ کردنا ضروری ہوتا ہے اب اگر اسازہ اس دوران میں انتظار کرتے کر ریٹائر ہو جائیں جیسا کہ اس 20 گریڈ کے معاملے میں ہوا ہے کہ جنرلی سے لے کر مارچ تک سات آت اسازہ جو گریڈ 20 کا انتظار کر رہے تھے ریٹائر ہو گئے اور یہ فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا جی بہت بہت شکریہ پروفیسر حارون رشید صاحب جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے پروفیسر حارون رشید بات کر رہے تھے اور ہم نے ان سے وجہ جاننے کی کوشی کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر تعلیم کو یہ بیان دینا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے آدھے سابجہ ہیں وہ حرطال پر ہوتے ہیں تو یہ ایک گھمبیر صورتحال ہے اور یقیناً اس سے حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نمٹے مارگلر کی پہاڑیوں کی امبادی